ہادا نور شفاء صدور فاض و عطر کل لسان و هنا حلقات الصدق قلب ينبض بالقرآن اپنی دور خلافت میں تحجد کے بعد ذرا حالات معلوم کرتے کے لئے گلیوں میں چکر لگا رہے تھے ایک مقام سے دو عورتوں کی آواز آئی ایک ذرا بڑی عمر کی تھی ایک چھوٹی لڑکی تھی اس نے پوچھا بکری نے دو دے دیا دے دیا کتنا دیا کہ ذرا تھوڑا دیا ہے بھئی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے تو اس میں تھوڑا پانی ملا دو اس نے کہا کہ امیر المومنین نے اعلان نہیں کروایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملا ہے اس نے کہا کون سا امیر المومنین عمر دیکھتے ہیں یا منادی دیکھ رہا ہے تو آگے سے بچی نے جوان بچی نے جواب دیا کہ ماں عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا پروردگار تو دیکھتا ہے عمر لیانہ نے بات سنی واپس آگے اگلے دن تیار ہو کر جب امور مملکت سمالنے کے لیے سلاپت نمٹانے کے لیے بیٹھے تو ان دونوں عورتوں کو بلا پیجا پتہ چلا کہ ایک بڑی ہے اور ایک اس کی بیٹی جوان المر ہے مگر شادی نہیں ہوئی عمر لیانہ کے دل میں خیال آیا کہ میرا بھی بیٹا جوان ہے اگر شادی کرنی ہو تو بہو تو ایسی ہونی چاہیے جس کے دل میں ایسا یقین ہو تو اس بڑیہ سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی جوان ہے میرا بیٹا جوان ہے کیوں نہ دونوں کا نکاح کر دیں چنانچہ دونوں کا نکاح کیا یہ وہ لڑکی تھی جو عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کی نانی بنی اس کو بیٹی ملی اور وہ ماں بنی عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ اب شادی تو ہو گئی عمر اللہ علیہ نے ایک دن اس کو بلایا اور اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو بیٹی میں تمہاری ایک دیوٹی لگانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی حکم فرمان لگے دیوٹی یہ ہے کہ جب میں روزانہ تیار ہو کر امور خلافت کے لئے گھر سے نکلنا چاہوں تو تمہاری دیوٹی یہ ہے کہ رستے میں آ کر میرے قریب تم نے مجھے وہی سبق یاد دلانے سننے کا سبق پونتا کہنے لگے جو تم نے ماں کے سامنے کہا تھا عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے اتنا فکرہ یہ اچھا لگتا تھا عمر لانو کو کہ اس بچی کو فرماتے تھے کہ تو بار بار یہ کلمہ میرے سامنے دہرا جنانچہ ہر دن وہ بچی آپ کو جاتے ہوئے یاد دلاتی قریب آکے کہتی اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے کتابوں میں لکھتا ہے عمر لانو کے دل پہ اتنا وہ چھاب لگ گئی تھی اس فکرے کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخود کبھی کبھی کہہ ہوتے تھے عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا تو دیکھتا عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا تو دیکھتا ہے ایسا دل پہ وہ فکرات پہ بست ہو گیا سفر کا یہ حال بہو کا یہ حال اور بیٹے کا حال عبداللہ عمر لانو جاتے ہیں راستے میں تو ایک جگہ ایک چروہہ ملا چروہہ کو کہا کہ بھئی کچھ ہمیں دودھی دے دو میں نے کہا جی میریاں نہیں ہے بکریاں اجازت نہیں ہے بھائی ہم کچھ بنائیں گے کھانا پکائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے ہم نے کہا جی میرا تو روز ہے تو بڑے حران ہوئے کہ جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں گرمی کی شدت اور پھر بکریاں چرانے والا اللہ توبہ اتنا بھاگنا پڑتا ہے کہ بندے کا جو ہے وہ حشر ہو جاتا ہے یہ روزے کے ساتھ تو دل میں خیال آئے اس کو آزماتیں تو اس کو مشرع دیا آزمانے کی خاطر بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دو ہم اس کو پکائیں گے تم بھی افطاری کر لینا ہم بھی کھائیں گے اس نے کہا جی میں مالک تو نہیں ہوں بھائی تم مالک کو کہہ دے نا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا وہ نوجوان مسکر آیا اور کہتا ہے کہ اچھا اگر میں اس کو کہوں گا بکری کو بھیڑیا لے گیا تو فعین اللہ پھر اللہ کہا ہے اللہ بھی تو ہے نا عبداللہ ابن منلانوں کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ بعد میں لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے کہ اس قوم کا حال دیکھو کہ اتنا کامل یقین کہ چرواہ بھی تنہائیوں میں روضے کی شدتیں برداشت کرتا ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ کوئی عمل خلاف شرح کر لو تو آگے کہتا ہے فعین اللہ پھر اللہ کہاں ہے تو بیٹے کا یقین ایسے بنا باپ کا یقین ایسے بنا بیوی کا یقین ایسے بنا اس وقت دھر کے سب لوگ ایسے ہوتے تھے چنانچہ مدلانوں کا یقین ایسا تھا قیامت کے بارے میں کہ جب آپ کی وفات ہونے لگی آپ نے اپنی وسیعت فرمائی کہ ممبر جلدی نہلا دیں اور جلدی دفنا دیں دو تین دفعہ اس کو دہرایا تو ایک صحابی نے کہا کہ امیر و مومنین ہم جلدی دفنائیں گے جلدی آپ کو کفنا دیں گے اتنی جلدی آپ کیوں کر رہے ہیں تو جب یہ کہا تو امدلانوں کی آنکھ میں آنسو آگے فرمان لگے میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تو اللہ تعالی مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ گندے سے جلدی ہٹا دینا اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے اشرا مبشرا میں سے تھے مرار مصطفیٰ تھے لوگان آبادی نبی لکان عمرہ یہ فضائل تھے مگر پھر بھی کہتے ہیں عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم haben کے انجام کو بہتر جا کوDIĞ seinen ڈیزamen وں کو 티것도 محفiseen انجام کو کنیم